مقبوضہ بادی کشمیر میں غیر انسانی کرفیو اور لوگ ڈاؤن 123 روز میں داخل ہو گیا ہے انسانیت سوز مظالم کے باوجود اقومی متحدہ کی اپنی قرادتوں پر عمل درامت کروانے میں ناکامی بھارت کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے ادھر سویڈن نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے سویڈن کے باہشاہ نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا گستاؤں نے مقبوضہ کشمیر پر مشروع سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت تسلیم کرے تو سویڈن مبصر کی حیثیت سے سالسی کے لیے تیار ہے وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث وہ سلسل ایک سو بیسویں روز بھی معمولات زندگی بادستور مفروش ہیں سڑکس انسان وادی میں دکانی کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کابز بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی وادی میں نام نہات سرچ آپریشن کی آر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برکراہ ہے اور بھارتی غاسے فورسز کی جانے سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا ہے وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس بند اور ٹی وی لشریات تحال موتن ہیں دوسری جانے مودی سرکار کشمیریوں کی تحریکی آزادی کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہے کشمیری کرسیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کرتے رہے پانچ اگرس کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کی آرٹیکل 371 کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرسیو نافذ کر دیا تھا جو تحال برقرار ہے موسیقی